آج کے ویڈیو میں آپ کو صدو موسیوالا کے مدر اور فادر کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاس منت کی 29 کو ہی صدو موسیوالا اس دنیا سے چلے گئے تھے صدو موسیوالا کے جانے کو پورا ایک مہینہ گزر چکا ہے اور اس ایک مہینے میں ان کے ماتا پتا پر کیا گزری یہ شاید ہم کبھی نہ جان پائیں ان کے بیٹے کو گئے ہوئے ایک مہینہ گزر چکا ہے اور یہ ایک مہینہ ان کے زندگی کا سب سے مشکل مہینہ رہا ہے صدو موسیوالا کی مدر تو بلکل ٹوٹھی چکی تھی لیکن صدو موسیوالا کے فانس جس طرح صدو موسیوالا کے گھر پر ان کے پیرنٹس سے ملنے آ رہے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے انہیں تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے اور وہ ان فانس سے مل کر ان کے گلے لگ کر اپنا دکھ کم کر لیتی ہیں صدو موسیوالا اپنے پیرنٹس کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کے جانے کا دکھ شاید وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھیں یہ دکھ ایسا ہے کہ جس کو کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا لیکن اس دکھ کو کم کرنے کے لیے ان کے فانس ابھی تک ان کے گھر پر ان کے پیرنٹس سے ملنے آ رہے ہیں اور یہی بات ان کے ماتا پتہ کو آگے بڑھا رہی ہے صدو موسیوالا کی فانس چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ماتا پتہ کا خیال اسی طرح رکھیں جس طرح صدو موسیوالا رکھتے تھے لیکن کل صدو موسیوالا کی مدر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا کل صدو موسیوالا کو گئے ہوئے ایک منت ہو چکا تھا اور یہ سب دیکھتے ہوئے ان کی ماتا کل بہت زیادہ ٹوٹ گئی وہ بہت بری طرح رو رہی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کا کیا قصور تھا جو انہیں اس طرح سے اتنی بری طرح سے مار دیا گیا ان کے بیٹے کا کیا قصور تھا جو ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا تو ہر کسی سے پیار کرنے والا تھا ہر کسی کا خیال رکھنے والا تھا تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ان کی گود اس طرح سے کیوں جار دی گئی صدو موسیوالا کی مدر کی کل طبیت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ بلکل بیڈ ریسٹ پہ ہے اس سمیں وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہی اور وہ بلکل ایک کنٹینیوز شوق کی صورت میں ہے ہم آشا کرتے ہیں اور ہماری پریئرز ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جلدے سلد ٹھیک ہو جائیں اور ان کے بیٹے کو انصاف مل جائے آپ کو صدو موسیوالا کی مدر کی کنڈیشن کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا